اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے شادی مبارک سکیم سے دو لاکھ ایک ہزار خاندانوں کو ایک ہزار چھس سو بیانسی کروڑ کی امداد بین فرخہ جاتی اور لف میریج کے لیے بھی امدادی سکیم اندرون پندرہ یوم یک سوئی اسمبلی میں جی کملاکر کا بیان تلنگلہ ہائی کورٹ کے ایک دو رکنی پینل نے حکومت کو ہیڈایت دی کہ تمام جیوز کو متعلقہ ویب سائٹ پر پیش کیا جائے تاکہ عوام ان سے استفادہ کر سکیں حکومت کی مسائش سے وجہ ڈائری کا کاروبار سات سو پچاس کروڑ تک پہنچ گیا مہیشورم میں میگا ڈائری کا خیام اسمبلی میں تلہ سانی سنوازی آدف کا بیان تلنگلہ کی زخائر آپ کو سیاحتی مخامات کے طور پر ترخی دینے کا منصوبہ ریاست میں تین کروڑ سیاہوں کی آمد اسمبلی میں ریاستی وزیر سنوازگوڑ کا بیان وائیس شرمیلا کی پدیاترہ کا آج سے دوبارہ ہوا آغاز حیدرباد سے خافلے کی شکل میں روان کی نارکٹ پلی میں شام کو جلسے سے خطاب کا پروگرام تلنگلہ کے وزیراعلا کی چندرشیخہ روکو ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ مکمل آرام کرنے کا دیا مشورہ کیسی آر کے بائیں بازوں میں درد اور کمزوری کی شکایت کے بعد حیدرباد کے سماجگوڑا میں واقع یہ شدہ اسپتال سے رجوع ہوئے تھے تلنگلہ کے وزیر بلدین ازمونسک کیتارک رمہ رون نے کیا اعلان کہا اگلے مہینے سے نئے وظائف دیے جائیں گے وہ حلق اپل میں ملاپور میں ترقیاتی کاموں کے افتتا کے خطاب سے بات کہے ذاتی زمین رکھنے والے غریبوں کو اس مہینے سے ہی مکان تعمیر کرنے دی جائے گی تین لاکھ روپے کی امداد کیٹی رامہ راؤ اندرپردیش ہائی کورٹ نے انٹرمیڈیٹ پرائٹیکل امتحانات پر حکومت کے نوٹیفکیشن کو کیا موطل ہائی کورٹ نے انٹر طلبہ کے لیے ان کے کالجز میں پرائٹیکل امتحانات کی دی ہدایت ہم اندولنکاری بی جے پی ووٹ کاری وہ ووٹ حاصل کرنا چانتی ہے راکش ٹکیٹ بی جے پی اور اس کی پالیسی کے خلاف تشیر کر رہے تھے اور انہوں نے کسانوں سے پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل بھی کی تھی لیکن ان کے اس اپیل کا زمین پر اثر نہیں ہوا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن ہسپٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکم ان سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولنس آرہ سا جرمنٹن اورٹوپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حید پرک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے وزیر بہبودی پسماندہ تبخات حجی کا بلا کر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بین فرخہ جاتی شادیوں کے لیے بھی کلیان لکشمی اور شادی مبارک سکیم پر عمل کرتے ہوئے امدادی رقم کے چیک کا جاری کیا جا رہے ہیں تلنگانہ اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران شادی مبارک اور کلیان لکشمی سکیمات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ بین فرخہ جاتی شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیوی اور بی اسی طبقے سے ہو اور شوہر اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو اسکیم کے تحت امداد کے مستحق ہوں گے کسی کو اس بارے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس بارے میں کئی دشواری پیدا ہو تو ان سے درست جو جو کیا جا سکتا ہے جی کملہ کرنے لف میریج کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لف میریج کی صورت میں ماں یا بیٹی کو امدادی چیک حوالے کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دس دنوں میں بارہ ہزار استفادہ کلندگان کو چیک جاری کی گئے انہوں نے کہا ہے کہ بعض افراد شادی کے تین چار مہینے بعد درخواست داخل کر رہے ہیں آرڈیو اور ایم آر او کی جانچ کے بعد چیک جاری کی جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کلیانا لکشمی اور شادی مبارکس کی مات کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے درخواست داخل کرنے کے پندرہ دنوں میں امدادی رقم جاری کی جا رہی انہوں نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں سرپنچ اور کانسلرز کو درخواستوں کے ادخال کے ذمہ داری خبول کرنی چاہیے تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایک دو رکنی پینل نے حکومت کو ہدایت دی کہ تمام جیوز کو متعلقہ ویب سائٹ پر پیش کیا جائے تاکہ عوام ان سے استفادہ کر سکے چیف جسٹس ستیش چندر شرمہ اور جسٹس ابھینند گمار پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ یہ کام آٹھ ہفتوں میں مکمل ہو جانا چاہی عدالت نے جیوز عوام تک نہ پہنچنے پر شیکھر کی درخواست مفاد عامی کے سامات کے دوران یہ ہدایت تھی وزیر اینیول ہزبنری تلہ سانی سنواز یادف نے کہا ہے کہ حکومت نے وجہ ڈائریک کے کاروبار کو سات سو پچاس کرو روپے تک پہنچا دیا ہے دودھ سربہ کرنے والے کسانوں کو حکومت کی جانب سے چار روپے اضافی رخم حوصلہ فزائی کے طور پر دی گئی جس کے نتیجے میں کسان کافی خوش ہیں تلنگانہ اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران سنواز یادف نے کہا ہے کہ دہی لاکھوں میں معیشت کے استحقام کے لیے حکومت مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی حوصلہ فزائی کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ 162 لاکھ 68 ہزار ڈیٹر ڈودھ کی پیداوار ہو رہی حکومت نے دودھ دینے والے جانوروں کی تقسیم کس کی متعارف کی ہے جس کے تحت اسی اسٹی طبقے کے کسانوں کو 75 فیصد سبسیڈی اور ڈیگر استفادہ کنندگان کو زیرالہ کی چندر شکھر رو کو ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے چندر شکھر رو بائیں بازوں میں درد اور کمزوری کی شکایت کے بعد حیدرباد کے سماجی گڑا میں واقعے یہ شودہ اسپتال سے رجوع ہوئے تھے جمعے کے صبح تقریباً آٹھ بجے کیسیہ نے کمزوری اور ہاتھ میں شدید درد کی شکایت کی تھی چیف مینسٹر کے مختلف طبی مہینے کیے گئے جن میں انجیو گرام میں ای سی جی، ٹو ڈی، ایکو، ایم آر آئی اور سیٹی سکین شامل ہیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ چیف مینسٹر بائیں بازوں میں درد کی شکایت کر رہے تھے اس لیے انجیو گرام کیا گیا ان کے شریانوں میں کوئی بلوک نہیں ہے اور قلب کی حالت بھی ٹھیک ہے ان کے مالج ڈاکٹر راو نے کہا ہے کہ گردن اور ریڈ کی ہڈی کے ایم آر آئی اور سیٹی سکین سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیف مینسٹر کو سروائیکل سپونڈ لائٹس کی وجہ سے بائیں بازوں میں درد ہو رہا تھا یہ معمولی بات ہے چونکہ چیف مینسٹر بہت سارے اقبارات پڑھتے ہیں اور ہمیشہ اپنا آئی پیڈ چیک کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں شبہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں درد اسی وجہ سے ہوا ہوگا علاوہ سے وہ دوروں پر ہیں اور جلسے عام کو مخاطب کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اسی کے پیش نظر انہیں ایک ہفتہ آرام کا مشورہ دیا تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم منسق کے تارک رمہ راو نے اعلان کیا ہے کہ اگلے مہینے سے نئے وظائف دیے جائیں گے وہ حلق اپل میں ملاپور میں ترقیاتی کاموں کے افتتا کے بعد خطاب کر رہے تھے اس مواقع پر دیگر منتخبہ عوامی نمائندے بھی موجود تھے کہ تیانے کا ہے کہ ریاست میں چیف منسٹر کے چندر شیخ راو کی قیادت میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اسی کے پیش نظر انہیں ایک ہفتہ دیگر منسٹر کے چندر شیخ راو کی قیادت میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے پارٹی کے لیڈر ملو بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ پانچ ریاستوں کی اسمبلی نتائج کا دلنگانہ کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سیل پی لیڈر بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے لیے کامیابی اور شکست معمول کی بات ہے پنجاب میں کانگریس پارٹی کئی برسوں تک برسر اختدار رہی لیکن امریندر سنگھ چیف منسٹر کی حصے سے ناکام ثابت ہوئے جس کا اثر کانگریس پارٹی پر پڑا انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں کانگریس قائدین نے مرض آنے سے پہلے ہی دوائی لے لی تھی امریندر سنگھ طویل عرصے تک چیف منسٹر برخرار رہے لیکن وہ عوام کی توقعات پر پورے اتر نہیں سکے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی متحد ہے اور خائدین کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے بہدر پورا کے رکن اسمبلی اے موظم خان نے مطالبہ کیا ہے کہ مکانات کے نوٹرائزد دستاویزات کو ریجسٹر دستاویزات کے طور پر سمجھا جائے بعد ازہ انہوں نے حکومت سے مذہبی مخامات کے خریب شراب کی دکانوں پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا سر میں آج کے ڈیمائنڈز میں سب سے پہلے یہ ڈیمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ منجلس اتحاد المسلمین کا ایک پرانا ڈیمائنڈ ہے سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ نوٹری کے ڈاکیومنٹس کو ریجسٹر کرنا چاہیے کئی علاقے ہیں یا وہ پرانا شہر ہونے دیجئے یا نیا شہر ہونے دیجئے کئی آبادیاں وسیوے ہیں اور آپ سے ڈیمائنڈ ہے کہ آپ امیڈیٹلی جتنے بھی نوٹریز ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے ہوں کو ریجسٹر کیجئے اور سی ایم صاحب لاسٹ یئر کے بجٹ سیکشن میں تھائر کر جناب اکبر الدین اویسی صاحب یہ ڈیمائنڈ کرے تھے کہ جتنے بھی نوٹریز ڈاکیومنٹس اس کو ریجسٹر کریے یا موقع دیجئے ریجسٹر کرنے کا تو سی ایم صاحب آشورنز یہ تھے کہ ہم ضرور اس کو کیا والتا تو غور کریں گے اور وہ کام کریں گے سر اور ایک ایک چیز یہ ہے منجیس اتحاد المسلمین لاسٹ کئی سیکشن سے یہاں پر اسمبلی میں آپ کے درمیان میں تھر کر آپ کے سامنے تھر کر یہاں کے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیے کہ بندلہ گڑے کے اندر ایک گورنمنٹ لائنڈ آلریڈی ہے سر اس ایریے میں ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پوزیٹیف آنسر ملا تھا امیڈیٹلی ہم نوہا ریجسٹریشن ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا ڈیلز ڈن پاپرٹی اور کنسٹرکشن ڈیلنگ سرویسز ایکسپیرینس ڈیفرنس کسٹم ریموڈلنگ اور رینوویشن کمپلیٹ کیچن ریموڈلنگ کمپلیٹ باترون ریموڈلنگ بس منت فنسふیسن ورموڈلنگ انتر Сергieux اور عیدار سلام ناحترین ٹاکڈلیری انتر این ترруп ریموڈنگی انتر ہوگی تب قرم دی متوسطیق و حرف انتر این تل upsятся کر Parliament عدريبانس کنس پارک شاستر پرارم حدر بعد رکھے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے آندھر پردیش ہائی کورٹ نے انٹر میجیٹ پریکٹیکل امتحانات پر حکومت کے نوٹیفیکشن کو موطل کر دیا ہائی کورٹ نے انٹر طالبہ کے لیے ان کے کالجز میں پریکٹیکل امتحانات کی ہدایت دی ہے پریکٹیکل امتحانات کے لیے جنبلنگ طریقہ اختیار کرنے حکومت کے علامے کو موطل کر دیا گیا کئی طلبہ نے بورڈ آف انٹر میجیٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے درخواست دائر کی تھی درخواست گزار کے وکیل نے بتائے کہ حکومت پریکٹیکل امتحانات میں ایک کالج کے طلبہ کو کسی اور کالج منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے ہائی کورٹ نے حکومت کے احکام کو موطل کر کے سابقہ طریقہ کار بحال کرنے کی ہدایت دی جس کی مطابق پریکٹیکل امتحانات امیدواروں کے متعلقہ کالجز میں ہوں گے بھارٹی کسان یونین کے ترجمان راکش ٹکیت نے کہا ہے کہ بی جے پی نے صرف زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کام کیا بلکہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہی راکش ٹکیت نے نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تیرہ مہینے تک کامیابی کے ساتھ کسان تحریک کی ہم آندولنکاری تحریک چلانے والے ہیں اور بی جے پی ووٹ کاری ووٹ حاصل کرنے والی ہے اس بار سبھی سیاسی پارٹیوں نے کسانوں کو سنجیدگی سے لیا اور اپنے منشور میں ان کے فلاح کو شامل کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا ہے لیکن انہیں کسانوں کو دیا وعدہ پورا کرنا ہوگا وزیراعظم نرندر موڈی نے چار اسمبلی انتخابات میں بھاٹی جنتا پارٹی کی زبردست فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جشن کا دن ہے اور یہ جشن ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہے یہ بات انہوں نے بی جے پی ہیڈکوٹر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے ووٹروں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری ماں و بہنوں اور نوجوانوں نے ہماری بھرپور حمایت کی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ووٹنگ کرنے والے ووٹروں نے ووٹنگ میں حصہ لے کر بی جے بی کی فتح میں نمائیہ کامیابی ادا کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دس مارچ کو ہولی منائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے لیے کام کیا اور ان کا حق دیا میں چناؤں میں حصہ لینے والے سبھی متداتاؤں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ان کے دلنے کے لیے متداتاؤں کا آبھار یکت کرتا ہوں وشیس رکھ سے ہماری ماتاؤں و بہنوں نے ہمارے یوانوں نے جس پرکار بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بھرپور سمردھن دیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا سندیش ہے مجھے اس بات کا بھی سنتوز ہے کہ فرس ٹائم بوٹرس نے بڑھ چڑکر متدان میں حصہ لیا اور بھاجپان کی جیت پکی کی چناؤں کے دوران آخر میں پھر ایک باناثر سرخیوں پر شادی مبارک سکیم سے دو لاکھ ایک ہزار خاندانوں کو ایک ہزار چھس سو بیانسی کروڑ کی امداد بین فرخہ جاتی اور لف میریج کے لیے بھی امدادی سکیم اندرون پندرہ یوم یک سوئی اسمبلی میں جی کملاکر کا بیان تلنگلہ ہائی کورٹ کے ایک دورکنی پینل نے حکومت کو ہیڈایت دی کہ تمام جیوز کو متعلقہ ویب سائٹ پر پیش کیا جائے تاکہ عوام ان سے استفادہ کر سکیں حکومت کی مسائش سے وجہ ڈائری کا کاروبار سات سو پچاس کروڑ تک پہنچ گیا مہیشورم میں میگا ڈائری کا خیام اسمبلی میں تلہ سانی سنوازی آدف کا بیان تلنگلہ کی زخائر آپ کو سیاحتی مخامات کے طور پر ترخی دینے کا منصوبہ ریاست میں تین کروڑ سیاہوں کی آمد اسمبلی میں ریاستی وزیر سنوازگوڑ کا بیان وائیس شرمیلا کی پدیاترہ کا آج سے دوبارہ ہوا آغاز حیدرباد سے خافلے کی شکل میں روان کی نارکٹ پلی میں شام کو جلسے سے خطاب کا پروگرام تلنگلہ کے وزیراعلا کے چندرشیخہ روکو ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ مکمل آرام کرنے کا دیا مشورہ کیسی آر کے بائیں بازو میں درد اور کمزوری کی شکایت کے بعد حیدرباد کی سماجگوڑا میں واقع یہ شدہ اسپتال سے رجوع ہوئے تھے تلنگلہ کے وزیر بلدی نظمونسک کیتارک رمہ راؤ نے کیا اعلان کہا اگلے مہینے سے نئے وظائف دیے جائیں گے وہ حلق اپل میں ملاپور میں ترقیاتی کاموں کے افتتا کے خطاب سے بات کہے ذاتی زمین رکھنے والے غریبوں کو اس مہینے سے ہی مکان تعمیر کرنے دی جائے گی تین لاکھ روپے کی امداد کیٹی رامہ راؤ اندرپردیش ہائی کورٹ نے انٹرمیڈیٹ پرائٹیکل امتحانات پر حکومت کے نوٹیفکیشن کو کیا موطل ہائی کورٹ نے انٹر طلبہ کے لیے ان کے کالجز میں پرائٹیکل امتحانات کی دی ہدایت ہم اندولنکاری بی جے پی ووٹ کاری وہ ووٹ حاصل کرنا چانتی ہے راکش ٹکیٹ بی جے پی اور اس کی پالیسی کے خلاف تشیر کر رہے تھے اور انہوں نے کسانوں سے پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل بھی کی تھی لیکن ان کے اس اپیل کا زمین پر اثر نہیں ہوا اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے